اسلام علیکم میں ہوں محمد جرفان آج میں آیا ہوں فیملی سلڈرن بارک اور آپ کو میرے صورتحال دیکھ کے بتا لگ رہا ہوگا کہ آگے بہت زیادہ گرمی ہے انہاں کی اوپن محول ہے بارک ہے درخت لگے ہوگا برحال بھی گرمی تو گرمی ہے میں ایک اچھے لوگت سے وہاں پر انجوائی کر رہے ہیں دیکھیں جی جولے لے رہے ہیں میں نے سوچا کہ پھلو توڑ سی واسر لی جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو لے دکھار دیا جائے کہ سکون کتنی بڑی نعمت ہے اصل میں انسان تو کتنا ہو چکا ہے اپنی زندگی کی اندر تو اپنے لیے کوئی بھی انا ٹائم نلکال پا رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ٹینشن دے کے ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے برحال انا کچھ کیا کرے کہ جب دی پیری ٹائم ہو تو اپنے بچوں کو لے کر یہ بندہ اکیل آئے تنہائی میں کچھ اپنے پل وزارے کچھ اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو کتنا سکون ملتا ہے بندہ تنہائیوں دیکھے اللہ تعالی کو یاد کرے اور اللہ تعالی کی جو نعمت ہے یہ جو درکھت ہیں پیڑ پودے تو ان کو دیکھیں کتنے شاداغ ہیں یہ درکھت دیکھنے میں کتنے پیارے لگتے ہیں اور اس کا کتنا بینیفٹ ملتا ہے دیکھیں جی اس یہ جو گرمی جو آج کل دیکھنا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے یہ وجہ کیا ہے یہ جو گرمی پڑھ رہی ہے صرف اور صرف ہماری اپنے لائکیوں کی وجہ سے کیونکہ ہم جو محلیاتی جو لودگی ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں وہ چلو وقت کے ساتھ ترکی کے ساتھ سے محلیاتی لودگی جو بنتی ہے پر ہمیں چاہیے کہ جس نہ ہو سکے یا کم سے کم یعنی اس طرح کے جو موسم ہے جیسے کہ موسم یہ جو بہار چل رہی ہے اس طرح کے موسم میں ہمیں لازمی یعنی ایک کم سے کم ایک بودہ لگانا چاہیے تو دیکھیں جا ہمیں ایک اگر ایک بودہ لگاتی ہیں تو میرے خاصے پاکستان کی عبادی تیس کروڑ سے اپ ہے تو درہو تیس کروڑ جب وہ درست لگ جائیں گے تو ہماری محلیاتی محل میں کتنا زیادہ بینفیٹ ملے گا ہمیں اکسیت نوافر مقداریں ملے گی جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوگا اور درخت کے سائے میں جو چرین چرین ہیں جن کی چہچا ہاتھ دیکھیں آج کل کیا آپ نے لے کا نوٹ کیا ایک بات آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ آج کل جو چڑیا جو ہر گھر کی اندر ہوتی تھی چہچا ہاتھی تھی تو کتنا اچھا لگتا تھا اب وہ چڑیا وغیرہ کا نظام بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے کیوں ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم درخت کا کٹاؤ زیادہ کرتے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو بڑا کرنے کے لیے تو درخت لگانے کی بجائے درخت کی اکٹتی وغیرہ کر رہے ہیں تو بس کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بھی درخت لگائیں اپنے آس پاس کے جو پارک ہیں اس کے اندر بھی درخت لگائیں یعنی کہ کہیں بھی کوشش کرنے کے درخت لگائیں ضرور نہیں درخت لگائیں درخت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت اس کو ہفتے میں لازمی کم سے کم ایک دفعہ پانی لازمی دیں یقین جانے جب آپ جب درخت تناور ہوگا تو آپ کو جتنی خوشی ملے گی اور اس کا جتنا بینفیٹ دوسروں کو ملے گا یہ بھی ایک صدقہ جا رہا ہے تو اس لئے لہذا کوشش کریں کہ درخت لگائیں وہ دیکھیں درخت لگائیں گے ترین ترین دائیں گے وہاں پر بیٹھیں گے اور یقین جب وہ چاہیں گے ان کو چھاؤں ملے گی تو یقین کریں یہ صدقہ جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کوشش کریں کہ پھلدار درخت لگائیں تاکہ جو چرین پرین دو یا انسان ان کو بھی فائدہ ملے تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا تو لہذا ہم جو پارک میں آئے ہیں تو پارک میں آنے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا سکون لیا جائے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ جو فری سپینٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہ دیا جائے حالانکہ ابھی جو صبح کے میرے خیال سے نو بج رہے ہیں اور آج دس مورم ہیں تو بجی اللہ تعالی اس آج کا دن ہم سب کی یقین کریں ہمیں اچھے اچھے مال کرنے کی توفیق اتفرمائے آج کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ضروری نہیں کہ صرف جلوس یا کچھ ایسا نکال کے ظاہر کریں ہمارے دلوں میں بھی محبت ہونا ضروری ہے اگر ہمارے دلوں میں محبت ہوگی دلوں میں چاہت ہوگی ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یقین جانے ہم اس کا بہت زیادہ بینپٹ ملے گا تو بس کوشش کریں کوشش کریں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنوں اپنے آس پاس کے بندوں خیال رکھیں ان کے علاوہ کیا کریں گے اس کے علاوہ درخت لگائیں اس کے علاوہ ایک دوسرے خیال کریں آپ کے جو کمزور جو ہمسائی ہیں ان کو ان کے لئے کیا کریں گے آپ ان کو یعنی کیوں خیال رکھیں جو کمزور ہے جو غریب ہے مسکین ہے ان دنوں میں خاص کر سب کر خیال رکھیں اور خصوصاً اس دن کو یاد کرتے ہوئے جو عام دن ہے آپ کے آس پروں جو ہمسائی ہیں ان کا خاص گھر خیال رکھیں کہ اگر کوئی اس کے یعنی کی دھر میں کھانا نہیں پھر کر آیا یا ہاں کنی مالی حالات آپ کو بتا ہے کہ کیسے چل رہے ہیں ان مالی حالات کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے تو اس لئے جو بندہ تو خدا سا صحابی حیثیت رکھتا ہے خدا سا یعنی کی نظمت کو دیا ہے تو اس لئے اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ گریم سکین خاص کر اپنے ہمسائیوں کو لازمی دیں تاکہ ان کے گھر کا طولہ چلے اور وہ یقین جانے وہ اس کا بھی اقصدقہ جا رہی ہے تو لہٰذا اور اس دن کے محصے کی مناسبت سے قبرسان جائیں اپنے رشداروں کی قبروں پر یعنی کہ فاتح کو آنے کریں اور یعنی کہ جو مرم مطلب گا رہا ہے دیکھیں دی ہمارے جو بزرگاں جو بڑے ہیں جو اپنے جو بچے ورنسانی جو چلے گئے ہیں جو چلے گئے ہیں ان کے لئے ہم میشہ صدقہ جاری کرنے سے یہ صدقہ جاری ہے وہ ضروری نہیں کبرستان پر جاج کر بھی اس کے علاوہ بھی صدقہ جاری ہے جا سکتے ہیں میں وہ بات اتا رہا تھا آپ کو درکھت لگائیں اگر یقین کہ درکھت لگائیں کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی آپ کو خفور جادہ جائیں گے اور ہر بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے پانچہ نماز پڑھے اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھے اور جتنا ہوسکے آج کیا جو مکہ کے مناسبت سے جیسے کہ میں آج پارک میں آیا تو مجھے اپنے جب میں گھر میں یقین کریں آج تھا اتنی گھٹن اتنی زیادہ گھر میں کے احساس ہو رہا تھا یقین کریں گلہ کچھ ہو آج پارک آیا ہمانا کہ پارک میں گھر میں ضرور ہے پر درکھت زیادہ ہونے کی وجہ سے یقین کریں گھر کی نسبت یہاں پر درجہ ہرا کچھ کم ہے تو لہٰذا درکھت لگائیں دیکھیں جی درکھت کتنی ہرے بھرے ہوتے ہیں کتنی چھاؤں ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ملتا ہے اس لئے زیادہ کوشش کریں کہ پھلدہ درکھت لازمی لگائیں پھلدہ درکھت لگیں گے پرندے بھی کھائیں گے انسان بھی کھائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رزق میں سے بہت بہت کچھ دے اوکے جی اللہ حافظ آپ سب اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے لازمی یاد رکھیں خدا حافظ موسیقا